اسلام علیکم ویئر جشن ازادی کا دن جیل میں موجود نواز شریف اور مریم نواز نے کیسے بنایا کس طریقے سے انہوں نے سیلیبریشن کی اور مریم نواز نے کون سا ایسا نغمہ سنایا کہ تمام وہاں پر موجود خواتین عبدیدہ ہو گئیں اور پاکستان کے سیاستدان اس پر کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو دس سال اور سات سال بل ترتیب سزا ہوئی ہے ایون فیلڈ ریفرینسز کیس میں ساتھی ساتھ کیپٹن ریٹائٹ سفتر بھی جیل میں موجود ہیں جن کی زمانت متوقع ہے اسلام آبد ہائی کورٹ کی طرف سے مریم نواز اور نواز شریف کی اپیلیں بھی منظور کر لی گئی ہیں اور نیب کے تمام اعتراضات کو مسرت کر دیا گیا ہے اسلام آبد ہائی کورٹ نے جو کہ ایک اچھی خبر ہے شریف کاندان کے لیے کیونکہ ابھی تک شریف کاندان بیچینی سے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی زمانتیں ہوں اور وہ اچھے طریقے سے جشنی آزادی کو سیلیبریٹ کریں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جشنی آزادی کے دن کو بھرپور طریقے سے نواز شریف صاحب نے منایا اور انہوں نے اپنے وکیل خواجہ حارس سے کیک بھی مگوایا اور کیک کٹا انہوں نے خود جیل میں ساتھ میں اپنے وکیل کو بھی کھلایا اور جیل میں جتنے دوسرے حضرات تھے ساتھ ہی ان کے رہتے تھے ان کو بھی کھلایا دوسری طرف مریم نواز کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے جیل میں موجود خواتین کو نغمہ پڑھ کے سنایا دل دل پاکستان جان جان پاکستان یہ مریم نواز نے نغمہ سنایا ہے پڑھ کے لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے جو خواتین ان کے ساتھ موجود ہیں ان کو جب یہ نغمہ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو وہ خود بھی عادیدہ ہو گئی اور ساتھ میں جو جیل کی دوسری خواتین تھی وہ بھی عادیدہ ہو گئی کیونکہ ازادی کا دن تھا پورے پاکستان میں جشن کا سما تھا لیکن یہ تمام افراد جیل میں بیٹے ہوئے ہیں اور قید ہیں بلکل اسی لئے انہوں نے ازادی کے دن کو زیادہ ایموشنلی پیل کیا زیادہ جذباتی ہو کے اس بات کو پیل کیا کہ ازادی کا دن ہے تمام لوگ خوشیہ منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں شہر شہر کریا کریا میں پاکستانی نغموں کی جو ہے گونج ہے وہ جو سنائی دے رہی ہے لیکن وہ قیدیوں کی صورت میں جیل میں بیٹے ہوئے ہیں اور خصوصی طور پر نواز شریف اور مریم نواز نے شاید کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ ان کا انڈیپینڈنس ڈے جو ہے جیل میں گزرے گا لیکن اب وہ گزار چکے ہیں نواز شریف صاحب نے کیک کٹا ساتھی ساتھ مرکم نواز نے ملی لغمہ پڑھ کے سنایا جذباتی ہو کر پاکستانی قوم کو ایک پیغام بھی دیا کہ اب بھی وہ پاکستان سے بہت محبت کرتی ہیں اور اس تمام معاملات ہیں جس طرح انہوں نے نغمہ پڑھا اور نواز شریف صاحب نے کیک کٹا تمام سہستدانوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو خوش آئین قرار دیا ہے بیورز یہ تو تھی ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کے لیے ہی ساتھ تمام انفرمیٹی